السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ دھرمدائے ارتھات زکاة دینے کی پرمکتا پھر یہ میترو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی بتایا جا چکا ہے کہ دھرمدائے دان جسے عربی بھاشا میں تتھا اردو بھاشا میں زکاة کہا جاتا ہے یہ اسلام کا تیسرا آدھار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر اس مسلم وقتی پر انیوار کیا ہے جس کے پاس زکاة ادا کرنے بھر کا مال ہے اور اس میں زکاة ادا کرنے کی شرطیں پائی جاتی ہیں پرنتو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے اور سمننا چاہیے کہ زکاة دینے کا پھل کیا ہے اور اس کی پرمکتا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو ستہتر کے اندر بیان فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا رہے سلاعت کو اصدھاپت کیا زکاة دیا ایسے لوگوں کے لیے ان کے پالنہار رب کے پاس پھل ہے بدلہ ہے سواب ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ان کو کسی پرکار کا کوئی بھے نہیں ہوگا اور لا ہی وہ غمگین ہوں گے سوک میں پڑھیں گے اسی پرکار اللہ تعالیٰ نے سور بقرہ ہی کی آیت نمبر دو سو چوہتر کے اندر بیان فرمایا الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيًّا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ اپنے دھن کو دن و رات اللہ کے مارگ میں خج کرتے ہیں چپکے چپکے بھی خج کرتے ہیں کھل لم کھلا بھی خج کرتے ہیں ان کے لیے ان کے پالنہار کے پاس بہت بڑا پھل بدلہ اور سواب ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ انہیں سنسار میں اور مہا پرلے کے دن کسی پرکار کا کوئی سوک کوئی غم اور کوئی بھے نہیں ہوگا دھرمدائے ادا کرنے سے زکاة دینے سے مال میں ادھرتہ پیدا ہوتا ہے مال پویتر ہو جاتا ہے دھن پویتر ہو جاتا ہے اور زکاة دے کر ایک مسلمان ویکتی اپنے مالوں کی زکاة دے کر وہ اللہ کے نکٹتم ہو جاتا ہے جب بندہ اپنی قبر اور سمادی میں جائے گا تو زکاة اس کا سہیوگ کرے گی اللہ تعالی سے ہم یہ پراتنا کرتے ہیں کہ اے میرے ست اللہ تو اپنے مال میں دن اور رات چپکے چپکے اوشکتہ انسار کھلن 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 خرج کرنے والا مالدار دھنمان منوش بنا اور جو کچھ تُو نے دھن دیا ہے اس میں ادھکتہ پیدا کر اور اپنے مارگ میں کھچ کرنے کا اوسر پردار کر آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو و جزاکم اللہ و خیرہ